Make a small beginning Small beginning ایک پہلا گول آپ کا بڑا نہیں ہونا چاہیے یہ یاد اکھیے ویجن آپ کا بڑا ہے لیکن فرسٹ سٹیپ کا فرسٹ گول جو اپسیٹ کریں گے بڑا گول مت سیک کریں یاد اکھیے یہ مستیک بہت سے لوگ کرتے ہیں فرسٹ گول ہی وہ رکھ دیئے بگ لے میرا لیگ وہاں آپ پہ اوپر جانے والا ہے ارے فرسٹ سٹیپ کہاں رکھو ایزی رکھو یہ بہت ضروری ہے آپ کا فرسٹ سٹیپ فرسٹ گول ایزی ہونا چاہیے میں آپ کو دو حدیث بتاؤں گا اس تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیث ہیں پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے تمہیں پہنچاؤ صحیح بخاری کی دوسری حدیث اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ چاہے آدھا خجور ہی دے کر کیوں نہ ہو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو پہنچاؤ چاہے آدھا خجور ہی کیوں نہ ہو دیں کر پہنچاؤ کیا rule ہے آپ کو کیا مل رہا ہے یہاں سے فرسٹ گول سمال رکھو کیونکہ کیا ہوتا ہے نا دنیا میں دو ٹائپ کی لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں spend کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو stingی ہوتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں spend کروں گا جب ایک انسان آدھا خجور جو spend کرتا ہے آدھا خجور تو دے دو آدھا تو سپین کر دو تو وہ ان لوگوں میں سے وہ لوگوں میں تھا جو نہیں سپین کرتے ہیں اب وہ ان لوگوں میں ہو گیا جو سپین کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو حق و بات کبھی نہیں بولیں گے کبھی نہیں بولیں گے خود کے لئے بولیں گے کہ میری چیز ہے مت لو لیکن صحیح اور ٹرط کے لئے سچائی کے لئے کبھی نہیں بولیں گے پروفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بھلے گو انی بولوں آیا آپ پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو جب ایک آیت پہنچائے گا انسان تو وہ لوگوں میں تھا جو کچھ نہیں بولتے ہیں اب وہ لوگوں میں ہو گیا جو بولتے ہیں جو سچی بات صحیح بات بولتے ہیں اب یہاں کیا ہو گیا he has taken that step کو پہلا قدم لے لیا نہیں بولنے والوں میں سے بولنے میں آ گیا نہ دینے والوں میں سے دینے والوں میں آ گیا اب ایک بات first step ہو گیا تو پچاس step لے سکتا ہے سوہ step لے سکتا ہے first step سب سے مشکل ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے وہ first step ہے جو کتنے لوگوں کو باندھا ہوا ہے first step بڑا goal set کر کے demotivate ہو جاتے ہیں vision ہے آپ کا لیکن پہلا step آپ کا جو پہلا goal ہے وہ چھوٹا سا ہونا چاہے دیکھیں یہ rule بناو آپ یہ rule سے biggest goals achieve کر سکتے ہیں آج آپ یہاں ہیں اور آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا چیز باندھی ہوئی ہے ذرا سوچو اور وہ چیز کے اندھے چھوٹا سا goal set کرو کئی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ I have to do exercise physical fitness کے لئے لیکن اکسر لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ کاری نہیں پاتے ہیں سستی پکڑی بھی ہوتی ہے کہ ہاں we should do some workout کرنا چاہیے exercise کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں انہیں چھوٹا سا goal set کرو سفر اتنا goal set کر لوگ کہ میں exercise کے کپڑے پہن دوں گا اور جا کر کے سفر ایک فارس ٹریچ کر لوں گا بس آپ نے یہ کر لیا تو پوری exercise بھی کر لیں گے یہ first step سٹارٹ کرنا ہے ایک سٹوڈنٹ ہے جو پڑھ نہیں پا رہا ہے بک بند ہے ہم اسے کہتے ہیں first goal set کرو کہ میں بک کھول کر کے دو لائن پڑھ لوں گا دو لائن پڑھ لیا تو دو سو لائن پڑھ لے گا لیکن وہ دو لائن سب سے مشکل ہوتی وہ بک کھولنا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ exam آ رہے ہیں آ رہے ہیں ابھی سے پڑھنا چاہیے ایک انسان ملٹیپل ٹائمز ہی goal set کرے گا کہ میرا goal یہ ہے کہ میں ڈیلی دو بار تین بار صرف بیٹھ کر کے کھول کر کے دو لائن پڑھنا میرا goal ہے بس دو لائن three times a day دو لائن پڑھنا میرا goal ہے بس اتنا goal set کیا سٹارٹ ہو گیا اب دو سو لائن پڑھ لے گا he has to sit down اور وہ پہلا قدم اسے لینا ہے بس تو آپ کیا کریے mini goal بناو میں یہ چھوٹا سا goal achieve کروں گا چھوٹا سا goal آپ نے achieve کر لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ خوشی ملتی ہے ایک sense of achievement آتا ہے ایک satisfaction پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا اب کیا ہوگا second goal third goal جس نے ایک آیت بول دیا تو وہ خاموشی کے اندھیروں سے باہر نکلا اور وہ بات کرنے والوں میں بن گیا اب بلکہ میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ اس حدیث پر بھی act کریں ایک آیت معلوم ہے ایک آیت بات کرو آدھا خجور ہے آدھا خجور بھی دو دو روپے ہے پانچ روپے ہیں وہ بھی سپینڈ کرو وہ پانچ روپے آپ نے سپینڈ کیے تو پانچ کرو روپے بھی کھل سپینڈ کر دوں گے آپ کے پاس ہوں گے تو اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو فسرائی ودرائی خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی کہ آدمی تنگی میں بھی سپینڈ کرے کچھ تو سپینڈ کرو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جب ہوتی ہے جب ایک انسان وہ سپینڈ کرتا ہے تو وہ اس کنجوسی سے باہر نکلتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس چیز سے باہر نکلتا ہے اور اسٹیپ کی کئی حدیثیں ہیں اسی طرح وہ فرسٹ منی گول وہ فرسٹ سٹیپ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے آگے کے سٹیپ کے لئے اور اور ایزی اور اچیویبل ہو جاتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے